بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ کوئی شخص کافر کی زندگی گزارتا ہے بدقسمتی سے اس کو موت بھی کفر کی حالت میں آ جاتی ہے تو اس کا اجام کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس کے برعکس وہ بندہ جو حالت ایمان میں بڑھتا ہے جو حالت ایمان میں بڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتے ہیں اور اس کے لئے ملنے کے بعد کا معاملہ آسان ہے اور برکر بڑھتا ہے اب یہاں پر ہم نے یہ بات کو کونے مسئلہ سیکھنی اور سمجھنی ہے کہ حالت ایمان میں بڑھنا ہمارے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے اور حالت ایمان میں ملنے کے لیے ہم نے اپنی تیاری کیا کا لکھتا ہے یہاں پر تو صورت یہاں یہ ہے کہ ایک دس بھی پڑھنے کی توفیق ہے یا ایک نماز یا کوئی دیکھ زکاة یا خطب یاگی پانی دیلی اور جلد پر ایک دس دس ٹکر جیل میں ڈالکے ہم پڑھ رہے ہیں اور ادھر اصول کیا ہے کہ تمہارا برنا اگر ایمان کی حالت میں ہے تو وہ تمہارے لیے بائی سے نجات ہوتا ہے اور یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے اس مقام پر بڑے بڑے پہنوار بازی رہ گئے ہوئے ہیں بڑے بڑے پہنوار عزم شیخ عبدالقادر جنان کو ازگلہ اتان آدھوں عبدالوسیعظم وہ ایک مرتبہ آپ کی بادت پر رہے تھے تو شیطان بادت کے پیچھے چھپ کر ان کو آواز دیتا ہے کہ اے عبدالقادر میں دیر آدھا ہوں اور میں تجھ پہ راسی ہوں تجھے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے لا حولا ولا قواتا ایلا بھلا پڑھا اور آپ کہنے لگے کہ تُو شیطان ہے میرا رب تو میری سجدے پہ خوش ہوتا ہے میرا رب تو نماز پہ خوش ہوتا ہے نماز کو حکم دیتا ہے میرا رب مجھے عبادت سے منہ نہیں کھا سکتا آپ نے لا حولا ولا قواتا ایلا بھلا پڑھا تو شیطان تیو دیر کے لیے چک ہوگی اس نے دوالا حولا کیا آپ نے لا حولا ولا قواتا پڑھا تیسری مطمئہ اس نے حولا کیا آپ نے لا حولا ولا قواتا ایلا بھلا پڑھا اور شیطان جب جانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ اے عبدالقادر تجھے مبارک ہو تجھے تیرے علم نے تجھے تیرے علم نے مجھ سے بچا لیا ہے میں تجھ سے پہلے چانیس عبادت کرنے والوں کو ایمان سے محلوب کرنے والا چانیس عبادت کرنے والا جب چنے یہ بات کینا تو یہ بھی اللہ کی ولی کی آنکھ تھی عام آنکھ نہیں تھی آپ نے دیکھا کہ یہ بھی مجھ پہ حملہ کرنی تھی یہ کہہ رہا ہے آپ فرمانے لگے جا میرے دشمن مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ تیرے شرح سے مجھے رب کے فضل نے بچا لیا ہے مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے تو جہاں پر ولیوں کے ولی حضور بہت سے آدم جیسی شخصیت اپنے ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی مضبوط قسمت رکھتی ہے اور پھر شیطان کے شرح سے جب چالیس عبادت کرنے والے روزہ رکھنے والے مول نہیں بچ سکے تو ہمارا شباہ تو ان کے مطابقے میں کچھ بھی نہیں ہمیں تو اس سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور ہماری صورت یہ ہے پانچ زمازیں نہیں پڑھی جاتی زکاة نہیں دی جاتی حلال احمد کی قویز نہیں کی جاتی لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے غیر انسانی معاملات میں آگیا ہی ہیں معاشرے میں کفرت تفریقہ نفرت کا عذابت کا واہور ہے اور ہر بندہیں پر سے کوئی صورت جنت میں عرصت کریں اس لئے یہ ہماری صورت کے قانونہ اہل قانونہ میں ہوں کہ انہوں نے جنت کو جتنا آسان بنا رکھا ہے یہ جنت اتنی آسان ہے نہیں تھی بلکہ اس کے لئے محنت کرنی پڑھتی ہے قدرو کرنی پڑھتی ہے انسان ہو جائے اپنے ایمان کی سلامتی کے لئے جائے چرکا عطا کرنا پڑتا ہے اور یہ نماز محنت کرنی پڑھتی ہے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی یہ بار ہیں یہ کردار عطا کرتے ہیں بلکہ 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 ایک بڑی کمال کی بات یہ لکھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے وہ فرص نماز ہے یعنی ہر نماز کے ساتھ جو فرص نماز ہے نا اللہ کی طرف سے صرف یہ نازل ہوئی ہے یہ بطولِ مسئلہ آپ کے ایمان اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے صبح کے فرص ہیں ظنور کے چار فرص ہیں حصر کے چار فرص ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو باقی سنتیں یہ حضورِ اقرب سب سنتم اپنی عادت کی وجہ سے اپنی پسند کی وجہ سے اللہ کی بارگاں مزروب کو شوق نہ کرنی کی وجہ سے جو نماز نہ کرتے تھے ان میں سے سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور کی پسند کی وجہ سے عادت کی وجہ سے اور یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فرص نماز جو ہے ایک بڑا لطیف اور ناسک قسم کا قوم ہے اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ سنتیں پڑھی کرو یہ تمہاری فرص نماز کی حفاظت کریں گی حفاظت کریں گی حفاظت کریں گی اور دفع نماز پڑھا کرو یہ تمہاری سنتوں کے لئے حفاظت کریں گی یعنی یہ ایک بارڈ ہے تو نماز جو ہے وہ ہمارے ایمان کی پودے کے لئے بارڈ ہے شیطان کی حملے سے بچانے کے لئے تو بہت رہی ہے اور یہاں پہ پہنچ نمازیں نہیں ہیں اور بس دیکھ بکاری کرتا بکاریاں نام سکھا جنت میں داخل ہو گئے تو اس لئے ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں ہر دعا میں دعا مانکہ کریں کہ ایمان مجھے بوقت موت ایمان کی دولت مصیح کریں اگر منہ ایمان پہ ہو گیا تو پھر اگلی منزلیں آسان ہیں اگلی منزلیں آسان ہیں یہ مسئلہ پہلے پہ میں پھر ایمان کو بتا چکا ہوں کہ کبر کسی کے لئے آخری آرامگانی ہے کبر کسی کے لئے آخری آرامگانی ہے آخری آرامگانی ہے کبر پہلی منزل یہاں پہ ایمان کا لے کے جانا ضروری ہے جو ایمان سے جلا گئے اس کے لئے خیر بکا ہے آسانی آسانی ہے واللہ نے فرمایا کہ جو کافر حالتِ کفر میں مرے اور ممکن ہے ایک بندہ کافر ہے مرنے سے پہلے ایک بندہ اس کو حبیتہ کافر ماتے وہ قلب پڑ گئے تو وہ ایمان کے ساتھ جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے ایک بندہ ساری زندگی مسلمان میں اور مرتے وقت ایسا کلمہ بول دے کہ جو اللہ کے دین میں کفر پہ مہتنی ہے تو وہ پھر ایمان سے خالی جائے گا یہ صبح جنت میں پہلے کے جانے والی ہے اور یہی صبح دو سر میں پہلے کے جانے والی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کا اللہ داخل جنہ کہ جو بوقت موت لا الہ الا اللہ پڑ لیتا ہے اللہ اس کو بے مہر حساب کے جنہ میں داخل جنہ اور وہ بوقت موت ہمارے لئے یہ ایمان کی حفاظت کا کلمہ کیسے ہوگا کہ جنہاں اس زندگی میں اس کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اور اگر اس زندگی کے ایام میں صحت کے ایام میں غطت کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کلمے سے جھوڑ کے نہ دکھا تو پھر بوقت موت شیطان ہمارا ہوتا ہے جب انسان کی روح ہی کرتی ہے مرنے والے کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر ساتھ سنگلوں کا پانی اسے پیائے جائے تو اس کی پیاس نہ ہو جائے شیطان ایمان میں تک بھی ڈاکت داننے کی بھی جاتا ہے مرنے والے کیا بھی جائے وہ پانی کا پیالہ پیش کرتا ہے اور پیاس کی شدت وادہ پانی پینے کے بھی اس سے پیالہ مانتا ہے شیطان کہتا ہے تُو یہ کہتے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تجھے نرمانی دے جائے اگر کمزور ایمان کا ہو اور بے اعمل اور بے اعمل شخص جس نے اپنے ایمان کی فاظت پر قربہ بست نہیں کیا جس کو ایمان کی قدب اور قیمت کا نہیں پتا وہ وہ اللہ کا ارکان کر کے پانی لے دیتا ہے اور جو پانی پیتا ہے تو پھر اس کی پیاس اسی طرح باقی رہتی ہے پھر دوسرا پیالہ شیطان پیش کرتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے تُو کہنے میں کسی رسول کو نہیں مانتا تجھے پانی بھی جائے اس لیے بوقتِ موت بھی شیطان پر رہے وہ ہمنا آمدار ہے حتیٰ کہ جب مرنے والے کو کمر میں لٹا دی جاتا ہے شیطان تب بھی مداخلت کرتا ہے کہ یہ سوالوں کے جواب اس طرح دیتے کہ اس لیے جنات پر حصلہ جاتا ہے اللہ نے یہاں کے آنے یہ قانون بتا دیا کہ جو ایمان کی آنک پر مرے اس کے لیے لانت نہیں ہے اس کے لیے رحمت نہیں ہے اور جو کفر کی آنک پر مرے اس کے لیے لانت ہے اور پھر فرمایا خالدی نفیہ ایسے لوگ جو ہے اللہ کی لانت میں ہمیشہ رہے ہیں اور آخری آیت تمہارا محبود اللہ ہے یہ ایک ہے تمہارا محبود ایک ہے لا الہہ انہا ہوا اس کے لیے لہے کوئی محبود نہیں اندلہ شخص وہ رحمان بھی ہے اور رہیم بھی ہے تو لا الہہ انہا یہ جو ذکرے کی جائی ہے یہ جو انہا کی تورید کا تعلقہ ہے انہا کی باردانیت کا جو ترانا ہے اس کو اپنی ساری زندگی کے لیے وظیفہ انگیر کا تعلقہ ہے جو بندہ اس میں قائل رہے گا پڑھتا رہے گا اپنی عادت پر آ دے گا کئی جو رہے ہیں نیستانی اس حال میں فوت ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو کسی نے کہا بھی نہیں بہت موت کی بلاہ ایلہ اللہ جامعی باردانیت میند جیانا کی باردانیت میند کن سے شکر ہوں اور لا الہ ایلہ اللہ جو حظیفہ ہے حضور صلی اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھی ستہزار حطبہ لا الہہ ایلہ پڑھ کے رکھتا ہے انہا اس کی مغفرت فرماتے ہیں ستہزار یہ جو کلخانی پہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ اور منہوں یہ حدیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پرمایا کہ جو کسی کے لیے سبتہ ازاد ترتبہ پڑھے انہوں نے اس کے لیے بھی بکشش کا راستہ ساتھ کرنا کیا اور شیخ محید دین ابنہ علیہ وسلم بڑا مشروع آنہ علیہ وسلم نے دنیا ہو لوگ ان کی باطن کو بطور تحید اور فتوہ لیے شیخ محید دین ابنہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا وہاں پہ ایک نوجہمان اچھا کرنے لگی میں نے پوچھا گھٹا کیا ہوا وہ کہنے لگا کہ میرے سامنے میری باطنہ کی کبر کو پیش کیا گیا اس لیے رہا ہوں کہ میری باطنہ باطنہ پر انتہ کی رحمت ناظر لے گو رہی پر انتہ کی نرازتی پر ہوتا ہے شیخ محید دین ابنے کہتے ہیں کہ میرے پاس ستہ ہزار برنہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہوتا ہے میں نے اس کو دیا میں نے کہا بیٹھا یہ ستہ ہزار برنہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہوتا ہے یہ میں تیری باطنہ کی سالس پر کے لیے تجھے دیتا ہوں تو دعا کر اس نے دعا کی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے دیکھا مسکرانہ آئے میں نے پوچھا آچانا کیوں مسکرانہ آئے کہتے ہیں کہ رضو میں معافت کے اس مقام پر ہوں کہ اللہ پاک نے ستہ ہزار کلمہ کی برکر سے میری ماں کی قبر سے اپنا عذاب اٹھا ہے اپنا عذاب اٹھا ہے اٹھا دی اللہ الہ الا اللہ ہے یہ اتنا پاک نے اللہ حضیفہ اتنا طاقت مالکہ دیتا ہے تو اسے اپنے لیے بھی پڑھیں اور اپنے لیے بھی پڑھیں ایک دوسری حدیث میں عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ جو اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت کرو لگا ہوتا ہے تو جس بندے کو اللہ کی بھی باہی نصیب ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو نصیب ہو جائے وہ پھر شیطان کے شخص سے حسن سے فطرے سے پدرز بھی سنجھ رہے وہ پھر آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو آج کے درس کا اتنام اسی بات پر ہوگا اللہ تعالیٰ کا رکھت نوٹر لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑے رہنے اس کو اپنے لیے جماع کرنے رسول کے لیے جماع کرنے اور اللہ تعالیٰ حالت ایمان پہ زندہ رہنے اور حالت ایمان پہ اس دنیا سے جانے کے ساتھ اتنام ہے باقی اتنام ہے اتنام ہے اتنام ہے کوئی سوال نہیں پھر دو مہتبہ سنتا گریہ کئی لوگ اشارت کا سنتا چاہتے ہیں ہم وہ رہے مہتبہ کئی سنتا چاہتے ہیں سنتا دوتا لکھیا ہوئے ہیں سنت اے مقدہ اور سنت اے ریع مقدہ سنت اے ریع مقدہ مقدہ میں ہے کہ عرق صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے کدے کنہ سنتا بھی چاہتے ہیں کنہ بھی پبندی نافرمائی ہوگا وہ اشار تو پہلے آنے چاہتے ہیں اور اثر تو پہلے آنے چاہتے ہیں اے رہے بکتہ ہیں یہ دیں رہے بکتہ ہیں اے کو چندے میں جاتے کنہ دار نہیں گئے لیکن جو کہ آنکھی سنتا ہے وہ بکتہ ہیں اور انہ کو اگر پہ بڑھا نگر چاہ اگر نگر چاہ اگر نگر چاہتے ہیں بلکی دیوئے مجھے ہم نے مسئلہ کسی ہے لیکن سنتا نفل فارس نماز دی فارس رکھا ہے وقت ہے یعنی فارس نماز ایک ایسا تجیر پہل ہے کہ سنتا اور نفل تجیر پہلے گیا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم آنکھا ہے اللہ وسلم اللہ وسلم موسیقی